بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈیا کی تاریخ میں کبھی بھی کسی یوئیس پریزیرنٹ کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوا جو اب صورتحال پیش آ رہی ہے یعنی اتنی بری طرح انسلٹ انہوں نے اشائیہ دیا اور اس اشائیہ کے اندر انہوں نے سابق پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو بلایا اس کے علاوہ ان کی حالیہ اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں راجہ سبا کے نبی آزاد ان کو بلایا اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو بلایا جنہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ نے سونیا گاندی کو نہیں بلایا اس لیے ہم یہاں پر نہیں آئیں گے اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر نے کہا ان کی اپنے تحفظاتیں اس وقت پورا دلی راک کا دیر بنا ہوا مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس وقت حالت یہ ہے کہ ٹویٹر انڈیا کا پوری طرح دلی کے نام سے ٹویٹ کر رہا ہے جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو ٹرم کا دورہ ناکام ہوتا ہوا نظر آئے گا صرف تین ارب ڈالرز کی یہ ٹریڈ ان کو ملی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی گین نہیں کیا امنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ڈونر ٹرپ اور مودی دونوں مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دورہ بھی بلکل مسلمانوں کے خلاف ایک سوچی سمجھی ترتیب ہے اب ملینیا ٹرم جاتی ہیں ڈلی کے اندر چیف منسٹر ارویند کیجریوال ان کو سائٹ پر کر دیا جاتا ہے ان کے ڈپٹی منیس سوڈیا ان کو بھی سائٹ پر کر دیا جاتا ہے اور ڈلی کے چیف منسٹر آ کر ہاتھ جھوڑے ہیں پریس کانفرس کرتے ہوئے کہ آپ لوگ شانتی بنائے رکھیے کسی صورت کوئی ہنگامے نہ کرے اس وقت اگر آپ نے صورت یال آؤٹ آف کنٹرول کی تو تباہی ہو جائے گی اور میں مجبور ہوں کیونکہ پولیس میرے انڈر نہیں آتی یہ وہ کام کہہ رہے ہیں دلی پورا جلے اور ساؤت دلی کے اندر ملینیا ٹرم کو لے کر گئے ہیں ایک پوری طرح جالی کلاس کے اندر وہاں پر بچے رکھے ہیں اور سمتری ایرانی جو کہ کبھی زندگی کے اندر ساس بھی کبھی بہو تھی کے اندر کردار ادا کرتی تھی اب وہ مودی کی آنکھ کا تارہ بنی ہوئی ہے ایڈوکیشن منسٹر رہ چکی ہے اور ان کو لے کر جایا جا رہا ہے اور وہ ساری دیکھ بال کر رہی ہیں پوری طرح فیک ہر ایک چیز فیک کریٹ کی جا رہی ہے ایون کے امیجن کر لیں کہ تاج محل انہوں نے بہت عرصے تک انہوں نے پرپوزل دینے بند کر دیئے ان کے لئے فنڈز دینے بند کر دیئے وہاں پر اتنی بری صورت یال تھی کہ وہاں پر نہ کوئی کنسٹرکشن پرپر ہو رہی تھی ریپیر نہیں ہو پا رہی تھی چیزیں ان کی اور ایون کے امیجن کر لیں کہ اس کو صاف تک نہیں کیا جاتا اتنا گند ہو چکا تھا یاد رہے جب پچھلی دفعہ چائنیس پریزیرن انڈیا پہنچتے تو مودی نے انکار کر دیا تھا ان کو تاج محل دکھانے کے لئے ٹرمپ اس لئے تاج محل گئے کیونکہ وہ پوری دنیا کے امیر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں اگر وہ نہ جاتے تو ایک روایت چلنا شروع ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف پریزیرن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کسی صورت نہیں چاہتے کہ کیونکہ الیکشن سے پہلے وہ کوئی ایسی غلطی کریں کہ مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر جو کہ پاکستان انڈیا یہ برسگیر کے حوالے سے جتنے مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں وہ ان کے خلاف ووٹ کریں اور دوسری جانب جو جونیٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے بیٹے وہ پوری طرح کام کر رہے ہیں اپنی بزنس میٹنگز کر رہے ہیں کیونکہ پریزیرنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اب پریزیرنٹ ہونے کے ناتے جا کر اپنی تمام چیزیں چاہتے ہیں وہ ٹرم ٹاور ہو انڈیا کے اندر یا بڑے بڑے بزنس مینوں ان کو نہیں دیکھ سکتے اب ٹرمپ کے لئے سب سے زیادہ عجیب و غریب صورت یہ ہے کہ ایک تو ان کا دورہ ناکام پوری طرح کیا گیا تین ارب ڈالرز کے لئے ان کی ٹریڈ یہ دورہ نہیں ہو سکتا اصل میں انہوں نے اپنی کیمپین کا آغاز کیا ہے اور پوری دنیا کے اندر دکھانا یہ جا رہے ہیں کہ دیکھئے میرے لئے کام کے آرار اور افغانستان کا اصل مسئلہ انہوں نے آ کر یہاں پر ڈسکس کرنا تھا اب ان کی انسلٹ ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات چلی ہے کہ ان کے اشائیہ میں کوئی نہیں آ رہا ان کو بیزت کیا جا رہا ہے اور ڈلی کے جو حالات ہیں وہاں پر تو چیزیں مکمل طور پر آؤٹ اوف کنٹرول ہو رہی ہیں خدا نہاستہ آپ امیجن کر لیں یہاں پر پریزیڈنٹ آئے چائنہ کا اور پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہو کہ اسلام آباد پوری طرح خدا نہا خاصا اللہ کبھی بھی نہ کرے جل رہا ہو اور پیڈیشن پارٹیز کہیں ہم نے ان کے اشائیہ میں نہیں جانا پوری طرح دھبردوس ہو رہا ہوں معاملہ تو آپ سوچ لیں کہ کیا صورتحال ہوگی انڈیا کے لیے جو پاکستان کے لیے چائنہ کا دورہ اس سے کئی گناہ زیادہ ڈانلڈ ٹرم کا دورہ ہے کیونکہ وہ یوئس پریزیڈنٹ ہے ان کی آس پر ان کی امید پر مودی سرکار چل رہی ہے اور اس کے بعد اسرائیل کی آس پر یہ صورتحال اس کو انڈیا میں پیش آ رہی ہے ہر جگہ پر ڈانلڈ ٹرم کو بیزتی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آج ساتھ صاحب دیکھیں کہ دلی کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ ڈانلڈ ٹرم کے حوالے سے ان کی پوری کوری جاری تھی ٹوٹر پر بھی جاری تھی فیس بک پر جاری تھی پورے سوشل میڈیا پر وہ کنورٹ ہوتی ہوتی اب دلی کے حوالے سے چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں یعنی پورے کا پورا ٹور ان کا بدنظمی کا شکار ہو چکا ہے کیونکہ نہ تو اپوزیشن ان کے ساتھ آنا سوشل میڈیا اس وقت ٹرم کے لئے کام کر رہے پوری طرح لوگوں کو صرف ایک ہی بات نظر آ رہی ہے کہ ڈانلڈ ٹرم آئے ہیں اور دلی کے اندر فسادات شروع ہو چکے ہیں یاد رہے ایک چیز ٹرم کے جانے کے بعد معاملات مزید زیادہ انڈیا میں خراب ہونے جا رہے ہیں اور فیصلہ کن موڑ آنے والا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں